اسلام علیکم لائیو آنے کا ایک بہت خاص مقصد ہے میرے یارو کہ آج کل ایک واتسپ پہ اور فیس بک پہ اور سب جگہ پہ ایک نیوز چل رہی ہے کہ رنگیرہ رسول کر کے ایک فلم آ رہی ہے اور اس کو کچھ خاص لوگ بنا رہے ہیں ان کتوں کا میں نام بھی نہیں لوں گا لیکن ایسی کوئی فلم نہیں آ رہی ہے اس نیوز کو نہ فیل آئے اس نیوز کو واتسپ پہ آگے نہ کریں بارت بان یہ بان یہ جو ہو رہا ہے اس میں وہ کتے فیمس ہو رہے ہیں ان کتوں کا نام تک نہیں لینا ہے ایسی فلم کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جو بنا دے کسی کی اوقات نہیں ہے جو ریلیس کر دے یہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے اتنا پاور ہمیں دیا ہے کہ ہم ہمارے نبی کے لیے سر کٹا بھی سکتے ہیں اور سر کاٹ بھی سکتے ہیں تو جتنے بھی سناتن دھرم کے اصلی ہندو میرے بھائی ہیں وہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے اور نہ ایسی کوئی فلم آ رہی ہے نہ بن رہی ہے وہ کھالی جو کتے ہیں وہ فیمس ہونے کیلئے یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کا نام لے کے وہ جو واتسپ کا ویڈیو ہے اس کو وائرل کر کر کے ان کو ہم اور فیمس کر رہے ہیں وہ مہروانی کر کے یہ نہ کریں کیونکہ کسی کے گودھے میں اتنی طاقت نہیں ہے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے نبی پہ فلم منا کے ہندوستان تو کیا کہ دنیا میں کئی بھی ریلیز کر سکے تو میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ کسی کی باتوں میں نہ آئے واتسپ پہ جو میسج آتا ہے اسے ڈلیل کر دے اسے نہ فیس بک پہ ڈالے نہ اسے آگے کرے یہ انہی کی چال ہے انہی کتوں کی جنہوں نے لکھا ہوا ہے اپنے نام بھی ڈالے ہوئے ہیں اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ فلم رنگلہ رسول بن رہی ہے اور اس میں مسلمان اصلی ہے تو آگے کرے یہ خود فیمس ہونے کے لئے ان لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہمارے نبی کے نام پہ سر کٹا دائیں گے تو ایک میسج تو آگے کرنا ہمارے لئے بہت چھوٹی بات ہے تو اللہ کے واسطے یہ میسج کو وہیں روکے اس کو آگے نہ کریں یہ میری آپ سے درخواست ہے ریکویسٹ ہے اور جو جو لوگ میری امی کے لئے آخرت کی دعا کر رہے ہیں ان کی مقفرت کی دعا کر رہے ہیں ان کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے اپنے حقز و امان میں رکھے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا صبح میں سواد رکھنا اور اس ویڈیو کو شیئر کریے جتنے بھی جادہ سے جادہ مسلمان یہ دیکھیں گے اتنا اچھا ہے یہ ویڈیو کو شیئر کریے میں نے کبھی کسی ویڈیو کو شیئر کرنے نہیں کہا لیکن اس کو اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ ان کتوں کو فیمس نہیں کرنا ہے جو ہمارا نبی کا نام لے کے فیمس ہونا چاہ رہے ہیں وہ کتوں کی اتنے اوقات نہیں ہیں بس دعاوں میں یاد رکھنا اور وہ فیک نیوز ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور ایسا ہوا تو ہم ان کو کتوں کو گھر سے نکال کے ان کے سر کاٹ دیں گے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے صرف یہ پبلیسیٹی سٹنڈ ہے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ